بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امراض کی اتحاد ایئر ویز نے ابو زیبی اور اسرائیل کے اہم شہر تل عبیب کے مابین بازابطہ طور پر فضائی سفر کا آغاز کر دیا ہے اتحاد ایئر ویز کی پہلی پرواز ای وائی فائیف نائن ایٹ مسافروں کو لے کر منگل کی دوپہر تل عبیب پہنچی ایوی ایشن ذرائع کے مطابق اتحاد ایئر ویز نے اس پرواز کے لیے اے سکس بی ایل اے تیارہ استعمال کیا یہ پرواز متحدہ عرب امراض کے مقامی وقت کے مطابق منگل کی صبح دس بج کر تیرہ منٹ پر ابو زیبی انٹرنیشنل ایئر پورٹ سے اسرائیل کے تل عبیب کے لیے روانہ ہوئی پرواز سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بج کر انیس منٹ پر تل عبیب کے بن گورین انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر اتری ایئر پورٹ پر اسرائیل انتظامیہ نے پرواز اور مسافروں کا استقبال کیا تل عبیب ایئر پورٹ کے ڈیپارچر بورٹ کے مطابق یہ تیارہ شیڈول کی فلائٹ نمبر ای وائی فائف نائن ایٹ کے طور پر بودھ سات اپریل کی سہ پہر سوہ تین بجے مسافروں کو لے کر ابو زیبی کے لیے روانہ ہو گیا ایئر لائن نے انیس اکتوبر دو ہزار بیس کو اسرائیل سے تعلقات استوار ہونے پر جذبہ خیر سگالی کے طور پر خلیج سے پہلی غیر شیڈول شدہ مسافر بردار پرواز اسرائیل کے لیے بھیجی تھی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر ہوتل کو بند کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل دبائی بلدیا نے منگل کے روز سماجی فاصلے سے متعلق بنائے گئے قیدے کی خلاف ورزی کے الزام میں ایک فوڈ ریسٹورنٹ کو بند کر دیا ہے کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی انسپیکشن کے دوران بلدیا کی جانب سے تین دکانوں کو کرونا ایس او پیز پر ناکس عمل درامت کی وجہ سے وارننگ بھی جاری کی گئی ہے بلدیا کی جانب سے ایک ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ دبائی بلدیا احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے انسپیکشن مہم کو مسلسل مضبوط بنا رہی ہے ایس او پیز پر عمل درامت کی شرعہ 98 فیصہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ انسپیکشن کے لیے کیے گئے دوروں کی تعداد 2329 تک پہنچ گئی ہے اس مہم کے دوران ایک کاروباری مراکز کو بند کر دیا گیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی سعودی عرب سمیت چودہ ممالک سے آنے والے آئیسولیشن سے مستثنہ اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے سعودی عرب اور دیگر تیرہ ممالک سے آنے والوں کو لازمی آئیسولیشن کی پابندی سے استثنہ دے دیا ہے الامارات اليوم کے مطابق ابو زیبی نے اس حوالے سے گرین لسٹ جاری کی ہے جس میں شامل سعودی عرب سمیت چودہ ملکوں سے ابو زیبی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آنے پر صرف پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ طلب کی جائے گی جبری آئیسولیشن کی شرط سے مستثنہ ملکوں کی فیرست میں آسٹریلیا، اسرائیل، سعودی عرب، چین، مراکش، آئس لینڈ، برونائی، ہانگ کانگ، گرین لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور مریشس وغیرہ شامل ہیں ابو زیبی کے حکام نے کہا ہے کہ گرین لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا عالمی وبا کے تازہ حالات اور ہر ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے لسٹ میں شامل یا خارج کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو جمعیرات سے اومان میں داخلے کی اجازت اب اس خبر کی تفصیل سلطنت اومان کے عالی ادارے نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر سفر سے گریز کریں اومانی خبر رساں ادارے اوناکہ کے مطابق سلطنت اومان نے تیع کیا ہے کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکی جمعیرات آٹھ اپریل کو دوپہر بارہ بجے سے اومان میں داخل ہو سکتے ہیں اومانی حکومت نے پورے ملک میں تمام تیجارتی سرگرمیوں پر پابندی میں توسیع کا فیصلہ کرتے ہوئے افراد اور گاڑیوں کو رات آٹھ بجے سے صبح پانچ بجے تک ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آمد و رافت کی اجازت دی ہے یہ اجازت یکم رمضان تک کے لیے دی گئی ہے اومان کی اعلیٰ کمیٹی نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران رات آٹھ بجے سے صبح چار بجے تک تمام تیجارتی ادارے بند رہیں گے افراد اور گاڑیوں کی نکل و حرکت پر پابندی ہوگی مساجد میں تراویح کی اجازت نہیں ہوگی اومانی حکومت نے رمضان میں تمام تقریبات پر مکمل پابندی لگا دی ہے مساجد خیموں اور عوامی بیٹکوں میں اجتماعی افطار دسترخان پر پابندی رہے گی علاوہ عزی رمضان کے دوران سماجی ثقافتی اور کھیلوں کی تمام سرگرمیاں بند رہیں گی کسی بھی قسم کا اجتماعی پروگرام نہیں کیا جا سکے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات ابو زیبی بلدیہ نے ٹینٹ سرویس منسوخ کر دی اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی میں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو ہزار اکیس میں رمضان کے لیے ٹینٹ پرمیٹس منسوخ کر دیے ہیں ایک ٹویٹ کے مطابق اس سال رمضان ٹینٹ سرویس کی پرمیٹس جاری نہیں کیے گئے یہ اقدام نیشنل ایمرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے رمضان میں کرونا ایس اوپیز پر عمل درامت کے سلسلے میں کیا گیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر